بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بھرک نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرمان السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں چاہے مرد ہو یا عورت ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی ہر طرح کے فتنے سے مصیبت سے اور پریشانی سے حفاظت ہو اور اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہ پہنچے اور ہر کوئی یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے درندوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت ہو یاد رہے کہ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہے اور ایسے میں بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوئی آگے نکل جائے تو اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے گھروں میں تفاق نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں جو دشمنی میں بدل جاتی ہیں اسی لئے اس دور میں یہ دعا کرنا لازم ہے کہ اللہ دشمن کے حسد اور اس کے شرط سے ہماری حفاظت فرمائے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دشمن کی زبابندی کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی لا جواب عمل ہے اور میں یہ عمل پہلے بھی بتا چکا ہوں اس عمل سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس حوالے سے ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے تاکہ آپ کا اس عمل پر پختہ یقین ہو جائے عمل بہت ہی لا جواب ہے اس کو مسمت کیجئے گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے فتنے فساد اور حاسدین کی حسد اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے لازمی اس وزیفے کو کرے اس وزیفے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو وزیفے کا تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنے اس بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں کہ جس نے اس وزیفے کے حوالے سے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیا ہیں یہ بھائی میسیج میں یوں مخاطب ہوتا ہے محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم آپ کا چینل پانچ سالوں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم آپ کا ہر درس بہت ہی شوق سے سنتے ہیں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ دکھی اور غم زدہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درس جو بھی سنتا ہے اللہ کے حکم سے پھر وہاں مسائل مشکلات بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ہم سب گھر والے جب سے آپ کا درس سن رہے ہیں یقین جانیے تب سے بہت ہی سکون آ گیا ہے میں آپ کے درس میں بتائے گئے وظائف اور ٹوٹکوں کے حوالے سے اپنے تجربات اکثر آپ کے واتس اپ نمبر اور فیس بک پیچ پر سینڈ کرتا رہتا ہوں اسلامیک ٹیچر میں آپ کے درس میں جو دکھی بہن بھائیوں کی کارگزاری سنتا ہوں کہ فلا فلا عمل سے اللہ نے ان کے دکھ دردور فرمائے مصیبتیں ختم فرمائیں ان کے واقعات اور موجزات سن کر میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اسلامیک ٹیچر آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے بتائے ہوئے ایک وظیفے سے جڑی ہے جو وظیفہ دشمن کی زبان بندی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں میرے بہن بھائی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ ہر طرح کے دشمن جو آپ کو نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے ان سے آپ کی حفاظت ہو سکے اسلامیک ٹیچر موجودہ دور میں کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو ہستا بستا نہیں دیکھ سکتا حسد اور حرس کی وجہ سے وہ اس کی خوشیوں کا دشمن بن سکتا ہے اور پھر وہ بھرپور بار کرتا ہے اور اس کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین مطین میں حسد اور حرس حرام ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دور ناغوار میں یہ دو بیماریاں تقریباً ہر تیس روش شخص میں پائی جاتی ہیں اور موجودہ جادو جنات کی تابہکاریوں کی جڑ یہی دو بیماریاں ہیں گھر گھر میں موجود بیماریاں پریشانیاں مسائب و مشکلات رشتوں کی بندش کاروبار میں گھاٹے اور ہر فرد بے سکونی و بیچینی میں مبتلا کیوں ہیں صرف حسد اور حرس کی وجہ سے اور جب تک شیطان مردود زندہ ہے تباہی و بربادی کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا کیونکہ وہ بنی نو انسان کی باہی میں محبت و الفت کا مخالف ہے اسلامیک ٹیچر میں خود ان پریشانیوں کا شکار رہ چکا ہوں مجھے معلوم ہے مجھ پر کیا گزری تھی دشمنوں نے مجھ پر جادو سے بار کر کے میرا کاروبار تباہ کر دیا تھا میری بیوی کو نامعلوم بیماری لگ گئی تھی مجھے ایسا ذہنی مریض بنا دیا تھا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں جہنم میں آ گیا ہوں اپنی بیوی اور بچوں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ مجھ سے بات کرتے تھے تو میرا دل کرتا کہ میں ان سے بات نہ کروں ان کو چھوڑ کر دور چلا جاؤں میرا دماغ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ کئی بار اپنے آپ پر چھوڑیوں سے حملے کرتا مگر گھر والے مجھے بچا لیتے دشمن اس حد تک مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے پھر ان دنوں میری وائف نے نیٹ سے آپ کا وظیفہ نکالا جس میں آپ کی طرف سے یہ عمل بتایا گیا تھا کہ دو رکعات نوافل کے بعد اکتالیس بار سورہ کوثر اور سورہ قدر پڑھ کر ایک سو ایک مرتبہ یا قادر پڑھ کر اللہ سے دشمن کی حفاظت کی دعا کرنی ہے اس عمل کو کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے مجھے اچھا انسان بنا دیا مجھ پر جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا اور جس گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا جیسے میں جہنم میں آ گیا ہوں تب اس گھر کو جنت سمجھنے لگا تھا میری وائف سے اس عمل کی بدولت ساری بیماری ختم ہو گئی گھر میں سکون ہی سکون قائم ہو گیا الحمدللہ کاروبار دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھا ہونے لگ پڑا تھا اسلامیک ٹیچر آپ کو اپنی کارگزاریاں سنا رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری کارگزاری لازمی اپنے درس میں سنائے میرا یہ یقین بن گیا ہے کہ اس عمل سے دشمن کی ایسی زبابندی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے اسلامیک ٹیچر اس عمل میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو زبابندی کے ساتھ ساتھ دشمن اور ہر وقت برائی کرنے والے کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ آپ کو جہاں بھی دیکھے گا در کے مارے چھپ جائے گا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اگر حاکم وقت بھی آپ کو قتل کرنے کا حکم دے تو وہ بھی موم ہو جائے گا اور آپ کو قتل تو کیا بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں ایسے آ جائیں گے کہ بڑے بڑے بدماش بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اسلامیک ٹیچر آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ایکار گزاری لازمی سنائے تاکہ جو بہن بھائی اس پر عمل کریں تو ہمیں صدقہ جاریہ سے سواب ملتا رہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عباد رکھے آمین آپ کا بھائی محمد صادق سیالکوٹ پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا پاورفل عمل ہے اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہو سکتی ہے لہٰذا آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون بن جائے اور آپ کی حاسدین کے حسد اور ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت ہو اس عمل کا تفصیلی طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر حضب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دے دیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وضو کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات نماز صلات الحاجات کی نیت سے ادا کرنی ہے اور پھر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود پاک کے بعد آپ نے اکتالیس بار سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور اکتالیس مرتبہ ہی آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا قادروں کا ایک سو ایک مرتبہ ورد کرنا ہے یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل ایسی جگہ کرنا ہے جہاں مکمل یکسوی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں اس طریقے پر آپ نے اس عمل کو یکسوی کے ساتھ کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن سے حفاظت کی دعا مانگیں حاسدین کے حسد اور شیطان کے شر سے حفاظت کی دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ آپ سے چھپتے پھریں گے ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریے کے نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین